السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج فروگ کی ڈیزائننگ بہت ہی پیاری سی ہیں روز ہی پیارے فروگوں کی دو ڈیزائننگ میں ہوتی ہے لیکن کچھ فروگ کی ڈیزائننگ بلکل نیو ہوتی ہے جن کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے جیسا کہ یہ فری جھبلا سٹائل پیپلم فروگ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو اور سیمپل فروگ بھی یہ سیمپل باڈی کے ساتھ لانگ باڈی کے اوپر یہ فریلز لگائی نہیں ہے تاکہ وہ فروگ بھی لگے اور شورٹ فروگ بھی لگے جھبلا بھی لگے سموکین والے فروگ چاہے آپ فل سلیز بنانا چاہیں ہارپ سلیز بنانا چاہیں یا اسی لوگ کی کوئی امبرویڈری کروا سکتے ہیں جو شاندار فروگ بن جائے کیونکہ زیادہ سموکین والے فروگوں کی یا امبرویڈری والے فروگوں کی جو راؤنڈز بن ماتے ہیں یا سمپل بھی بنای جا سکتی ہے اس کی شیپ بھی خوبصورت لگتی ہے اگر پرفیکٹ کٹنگ ہو اگر آپ ماہر ہیں کٹنگ سٹیچنگ کے پھر تو آپ کو دیکھتے ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ فروگ اس طرح سے سٹیچ ہوگا اور اس طرح سے یہ اپرنٹ سٹائل فروگ بہت آج کل پاپولر ہے اور ٹرینڈنگ میں بھی ہیں زیادہ دبل فروگ بنای جا رہے ہیں موسم کی چینجنگ کے باعث بھی کیونکہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو دبل فروگ پہنا جا سکتا ہے لیکن جب موسم گرم ہو تو سنگل فروگ پہنا جا سکتا ہے یہ بہت اچھی ڈیزائننگ ہے اور اس طرح سے اس فروگ کی بیک کی ڈیزائننگ دیکھئے گا مکمل ڈیزائن اس فروگ کی نظر آئے گا آپ کو کہ کس طرح سے یہ سیمپل جھبلا سٹائل فروگ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بیگی سلیوز سٹائل جتنے یوگ ہے اسی سائز کا سلیوز کا سائز ہے فریلی سلیوز جو کہ بہت پیاری یہ ٹاپ ہے اور نیچے کے جو فلیر ہے امریلا کٹنگ جس سے فروگ کی لک ہی بہت خوبصورت تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ اس طرح کے فروگ پسند ہیں اور آپ اس طرح کے فروگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور میرے چینل علینا فیشن ڈیزائنر کا ویزٹ کریں تاکہ آپ کو کٹنگ سٹیچنگ بھی مل جائے اور بہت اچھے اچھے انداز کے اور بھی ٹیٹوریلز جو آپ دیکھنا چاہیں سمپل ہی ڈریس تو سب ہی بنا لیتے ہیں دیکھ کر بھی اور پوچھ کر بھی اور آئیڈیاز ویڈیو سے فائدہ اٹھا کر بھی لیکن کچھ ڈیزائننگ ایسی ہوتی ہے جن کو بنانے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اور اکثر لوگ کمنٹس پر پوچھتے ہیں کہ یہ ڈیزائن کیسے تیار ہوگا تو کوشش تو میری یہی ہوتی ہے انہیں فوراں گائیڈ کر دوں بتا دوں کہ یہ اس طرح سے کٹنگ ہوگی کبھی کبھی وائس میسیج پر سب کو مکمل سمجھا جاتی ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی آتی لیکن کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میری یہ بات کی سمجھ آ جائے تاکہ آپ اچھے انداز کے ڈریسز بنا لیں اور بہت ہی پیارے پیارے سے ڈریس بنانے کا شوق تقریباً سب ماں کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری بچییں اچھے انداز کے ڈریسز اپنے بھی پہنے اور ہماری ڈریس کے بارے میں بھی بتائیں کہ ہمارے پاس یہ جو ڈریس ہیں وہ کیسے ہیں ان کو کیسے سٹیچ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں ہر بچی ہو یا ماں ہو یا بیٹی ہو بہن ہو ہر کوئی اپنے ڈریس کے بارے میں رائے ضرور دیتا ہے کہ میرا ایسا ڈریس ہونا چاہیے اس کی ڈیزائنیں کیسی ہونے چاہیے اس کلر کا ہونا چاہیے تاکہ ان کا دل بھی خوش ہو اور آپ بھی مطمئن ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کی رائے لے کر ڈریس بنایا اور وہ خوش ہو جائے اور دیکھنے والے بھی کہیں واو بھئی آپ نے تو اپنے بچیوں کے بہت ہی پیاری ڈریس بھی ڈریڈک کیے ہیں اس طرح کی امرارڈری والی شرٹ بہت ہی خوبصورت آپ ایزی ٹرک کے ساتھ تیار کریں کمیز سیمپل ہو اس طرح سی اپ ڈاؤن کرنی ہو یا راؤنڈ گھیر دار بنانی ہے پٹیالہ شلوار ہو ٹیولپ شلوار ہو غرارہ شرارہ لہنگا سب ہی بہت اچھے انداز سے تیار ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میکس ڈیزائننگ تھی ہر طرح کا وہ ڈریس جو کیجول اور پارٹی دونوں ہی بن سکتے ہیں سیمپل سیمپل سے بھی اور بہت زیادہ ڈیزائننگ والے بھی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کر دیو